گاوڑی محلہ پنجوا جمیں پچھے جے مہراج چھے پاسچھا نے تین سکھیاں دا سنبات دیتا سی سو او سے اتنا ایتھے بھی دس رہنے ایک برم گیان نہیں ہے ایک برم گیان دے نیڑے تیڑے پہنچے ہی ہویا ہے ایک حلوے شروع کرن لگیا جیڑا شروع کرن لگیا ہے پر ماتمہ بڑے پاس سے دی شاؤں گتا رکھ دا پرابتی دا پر اس پاسے دی سوچی نہیں ہے اونوں پھر جڑا مدم جگہ سوہو لے کے جانبہ پورن پرکھ دے گوڑے جا کے پھر ہو آپس جو سنبات کر دینے او دے بارے مہراج قطن کر دینے سن سکیے مل ادم کرے ہاں منائے لہے ہر کنت ہے اے سکیے سننا کرے ہاں ہی آپس وچے سارے مل کے ادم کریے ہاتھ ہری جو پتی پرماتمہ نو منع لئیے پرماتمہ نو پرسان کر لئیے آپ میں اپنے مل کے آپس سارے جنہیں ادم کریا کریے اٹھئے سمن کریے بندگی کریے سگل ادم ہے ادم پلاہر کا نام جب ہو جی صدا ادم کریں دیا جی ہو تو مارا جی کہنے ادم کرنا پر پچھے کہوی آئے نے قدم کرے پاس پنکھیا ایک ادم ہندہ مایا لئی ایک ادم ہندہ پرماتمہ دی پرابتی لئی وہ ممے نو اونکڑ ناڑا ایک ہندہ ککے نو اونکڑ دادا ممہ قدم قدم ہندہ پٹھے پاسے نو بھاڑا پجنا لوگ کی قدم جادہ کردے نے کہ مایا لئی ادم کردے نے پر پرماتمہ لئی کوئی ادم نہیں کرنا کہنے جی ادم کے میں کریے برہم گیانی نے پوچھیا دھونا نے کہنے دیکھو یہیں گل پرماتمہ دی پرابتی لئی کچھ حصول ہندے دیں او تو ہنو اپنا اونے پہنے ہیں مان تیاغ کر پاگتر ٹھگاوری مہو سادھو سنتا ہے سویس کر کے مان ہنکار نو تیاغ کے سادھوان دے مہو سادھو منتہ منتہ تو پاو ہنکار نو تیاغ کے سادھوان دے منتر نار انہوں نے سلا نار پاگتی روپی ٹھگ بوٹی کر کے انہوں مونا کریے جو میں ٹھگ ہندے ہیں انہوں نے کوئی ایک بوٹی ہندی ہے پرانے ٹائم میں چھو ملکے تورے جاندے بندے نو سنگا دندے سی او بے ہوش ہو جاندہ سی سو ایتھے مہارہ انہوں نے اوہی لنکار دیتا ہے کہ ہور پرماتمہ کسے ہور ٹھگ بوٹی نار بسنیاں انہوں نے جا کوئی کہے میں ٹھگنیاں مار لما چلاکیاں مار لما شاؤٹ کٹ مار لما مارا کہے نہیں وہ پگتی روپی ٹھگ بوٹی کر کے انہوں مونا کریے پگت ٹھگاوری مہہ سادھو منت ہے جدو ہم پا پگتی روپی ٹھگ بوٹی نار انہوں مونا کرانگے سکھی وس آیا پھر چھوڑنا جائی اے ریت پلی پگوانت ہے اے سکھی ایک ویرو وسیقار آیا ہویا پھر چھڑ کے نہیں جاندہ پگوانت دی ہوئی کیتی سب تو چنگی گھل ہے اے ہی ریتی ہوئی سب تو ودی آیا ہے نانک جرہ مرن پہ نرکنیوار پونیت کرے تیس جنتا ہے تانگروہ ارجن دیو سہمارہ گوڑی راکچ بکششاں کارنے کو جیدے وسیقار ہوندہ ہے او دا جمنا مرنہ بڑے پا سب کٹ دندا نرک بھی کٹ دندا پہ بھی دور کٹ دندا پھر او پورشنو پنیت کٹ دندا پوٹر کٹ دندا چیترا بہتا جادے پوٹر کٹ دندا سون سکھیے اے پلی بیننتی اے ہو متانت پکائیا ہے اے سکھی میری اے پلی بیننتی سونتو تیان نال اسی ہی آپس وچ بیٹھ کے اے متانت ہوندہ سدانت پکا کر لئیے پکی صلاہ کر لئیے آپ پاں کیا آپ پا ربنو ملنا رہے ہیں کئی تا ہوندے نے ایمیں کئی ربنو ملندی اچھا رکھ دے نے وہ اسی پاس انہوں لگ جاندے نے کہنے آو پھر آپ پا ملکے پرماتما دی پرابتی لئی پکی صلاہ کریے سہج سبھائے اپاد رہت ہوئے گیت گووندہ گائی ہے آپ پاں سہج سبھائے ستے صد سجھے اسریشت پریم کر کے سنسار کو پا دی تو رہت ہوکے گووندہ گیت گونا کریے پرماتما دے چلو آپ پا یہ پکی صلاہ کر لئی کل کلیس مٹے پرمناس ہے منچندیا فالو پائی ہے جس کر کے کلپنا تے کلیس مٹ جانگے پرم بھی ناس ہو جائے گا ہتے منچندیا مان اچھت فال پال مانگے پار برہم پورن پرمیشر نانک نام تے آئی ہے پرا روپ برہم بیاپک جو پورن پرمیشر ہے او دے نام نو تے اونا کریے ہوندہ اوہو رج تمہو رجو ستو نو پار کر کے ہوندہ چیجے ہی ہوندیا ہوں سخی اچھ کری نت سکھ منائی پرب میری آس پجائے یہ سخی اتم مدم میں نت اچھا کر دیا سکھنا بھی نت پرتیس من دیا کہ پرماتما میری آس پجائے پورن کر دے وے میرتے مہر کر دے وے جو دی کرپا ہو جے چرن پیاسی درس بیراغن پیکھاؤں تھان صبح آئے چرن دی چاوان دی درشن دی وراغوان ہوئی ہوئی چرن دی درشن دی پیاسی وراغوان ہوکے سارے استانہوں دیکھ دی پھر دیاں پر پراپت نہیں ہوندہ سو اس وڑے اتم مدم سکھی نے کہا خوج لہو ہر سانت جنا سنگ سنگ مرد پرکھ ملائے یہ تھے سنگ مرد ہوتا انگنا لکھا سسے ٹپی ممے سے آری پیر چرارا تھا تھا سنگ مرد پرکھ ملائے کئی جگہ سے آری مجیو تھے سنگ مرد پرکھ ملائے سانت جنا دے دار ملکے تم واہے گروہ نو خوج کیونکہ کال پرکھتے نار ملاننو سانتی سمرتھ نے سانتو کوئی بھی ہووے گریستی یا جا کیسا بھی ہووے پہنچیا ہویا ہونا چاہیدہ اوہ جا مل جائے دیں اپنو مڑا سکتا کیونکہ بہت سوکھا طریقہ دست دوے گا نانک تین ملیاں سورجان سوکھ داتا سیوڑ پاگی مائے سادگو مہارے کتھن کر دینے اوہ سے نو سوکھانا داتا سورجان پرماتمہ ملیاں نانک تین ملیاں سورجان سوکھ داتا اے مائے سکھی اوہ وڈیاں پاگ گاں باڑا ہے جنو پرماتمہ ملیاں اوہ سے بڑے دونوں سکھیاں اتم مدم تے مدم مہاتمہ کوڑ چل کی آنگیاں کہا سانو پرماتمہ دی پراپتی دا تسی رستہ دستو تا اتم مہاتمہ برم گیانی کہن لگے سوڑوں پائی سکھی نال بسان اپنے ناہ پیارے میرا منتن ہر سنگ ہلیا اے سکھی میں اپنے پیارے ناہ پتی پرماتمہ دی ناڑی ہمیشہ بس دیا میرا منتن اوہ سے ہری دے ناڑ جرا سینہ ہلیا ہندہ گج گیا اے تو اتھے ہل گیا کہندے فلان نے تھائیں لوگ کی کیوں ہی کتے ہل گیا کوئی کتے ہل گیا پر رب دے پیارے ادھے نام بے چیہے لگے ہیں وہ ہمیشہ انہوں ناڑا انگ سنگ دیکھی جاندے نے انہوں دوچی چیز پاؤں دی ہی نہیں سن سکھیے میری نیند پلی میں اپنے پیر ملیا اے سکھیے سننا کر میری شانتی روپی نندرہ بہت چنگی ہے جیسی شانتی روپ نندرہ وچ میں انہوں اپنا پتی پر ماتمہ مل پیا پرمکھوئے ہو سانت سہج سوامی پرگاس پیا کاؤ لکھے لیا سوامی دی پرابتی ہون کر کے پرمدور ہو گیا میرا سہج جہی شانتی آگئی ہے پرگاس ہوندہ ہے گیان دے ہون ناڑ ہردہ کامل اندروں کھڑ پیا میرا کرپا ہوگی مہرائی دی وارپایا پرابی انتر جامی نانک سوہ آگنا ٹلیا مارا ایک اتھن کر دینے جاتا پرابو انتر جامی روپ وارپتی میں پرابت کیتا ہے او دوں تو میرا اناندر ٹلیا نہیں ہون تک پی جے تو انہوں اچھا ہے تا تسیمی ایس ریتی نالو پر ماتمہ مل سکتے ہو ایس سمباد ہویا تینا داپس میں تی موسیقی